ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس آ چکا ہے انفینکس 030 4G موڈل ہے آج ہم اس فون کے ٹاپ ٹین ہیڈن فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اس فون کے ٹاپ ٹین ہیڈن فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے پہلے اس فون کے کچھ سپیسفیکیشنز میں آپ کو بتاتا چلوں تو سب سے پہلے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوارٹ میکا پکسل کیمرہ دیا گیا ہے اور فون کے فرنٹ پر کرو ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ انڈر ڈسپلی دیا گیا ہے 6.78 انجز کا پینل دیا گیا ہے اس فون میں اور 120 ہرڈز ریفریکش ریٹ دیا گیا ہے اس فون میں تو یہ تھے اس فون کے مین ہائلائٹس اس کے علاوہ فون کے پرائس کی بات کی جائے تو اس فون کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ ساٹھ ہزار رکھی گئی ہے پاکستان کی مارکیٹ میں تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ سے ایزلی مل جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے فیچر کی بات کی جائے تو اس فون میں سب سے پہلا جو فیچر دیا گیا ہے وہ ہے فنگر پرنٹ اینیمیشن کا فیچر آپ نے جانا ہے سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں آپ نے جانا ہے پاسورڈ میں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر پرنٹ اس کو میں انلوک کر دوں گا اور یہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا ڈائنیمک انلوکنگ ایفیکٹس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایفیکٹس دیے گیا ہیں جب آپ فنگر پرنٹ کے تھو اوپن کریں گے تو یہ ایفیکٹ یہاں پر چلے گا تو کافی اچھا فیچر ہے یہ تو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ کافی زیادہ کول بناتا ہے فون کو ایک اور بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر تقریباً پانچ سے چھے یہ جو ایفیکٹس ہیں وہ دیے گیا ہیں تو یہ کافی اچھا فیچر ہے اس فون میں دوسرے فیچر کی بات کی جائے تو اس فون میں جو دوسرا فیچر دیا گیا ہے وہ ہے میجک رنگ جیسا آئی فونز میں ڈائنیمک آئیلینڈ کا فیچر آنے لگا ہے اسی طرح آپ انڈرائٹ نے بھی یہ فیچر دینا شروع کر دیا ہے یہاں پر ڈائنیمک آئیلینڈ تو نہیں دیا گیا لیکن فیچر اس میں دے دیا گیا ہے میجک رنگ کے نیم سے یہ فیچر ہے یہ آپ کو ملے گا سیٹنگز میں سپیشل فنکشن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میجک رنگ اس کو آپ فیس انلوک بیک گراؤنڈ کال چارجنگ انیمیشن چارج کمپلیٹ ریمائنڈر اور لو بیٹری ریمائنڈر پر لگا سکتے ہیں تو یہ فیچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر فون کو میں چارج پر لگا دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کول بناتا ہے فون کو اس فیچر کو میں آف کر دیتا ہوں اور اب فون کو میں چارجنگ پر لگاتا ہوں تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نارملی جو پہلے انیمیشن آتا تھا لیکن میجک رنگ کو اوپن کرنے کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیچر کو بھی میں آن کر دیتا ہوں اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنیمک آئی لینڈ کافی زیادہ مزے کا فیچر ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس فون میں یہ فیچر دیا گیا ہے نیکس فیچر کی بات کی جائے تو اس فون کو تھوڑا فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آ جانا ہے سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں سپیشل فنکشن ایکسیبیلٹی اور ٹیکس اینڈ ڈسپلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریموو اینیمیشن کا فیچر ہے اس فیچر کو آن کرنے سے آپ کی فون کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایپس جو ہیں وہ جلدی لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ کافی اچھا فیچر ہے اس فون میں دوبارہ آپ نے آنا ہے سپیشل فنکشن میں اور ٹیکس اینڈ ڈسپلی اگر آپ اس فیچر کو آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آف بھی کر سکتے ہیں نیکس فیچر کی بات کی جائے تو نیکس جو فیچر اس فون میں دیا گیا ہے وہ کافی اچھا ہے اگر آپ اپنی اپلیکیشنز کو لک لگانا چاہتے ہیں تو اس فون میں وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو آنا ہوگا فون ماسٹر میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر پرائیویسی اینڈ سکیورٹی میں ایپ لک کا فیچر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سیٹنگز اور یہاں پر پاسپرڈ اینڈ سکیورٹی میں آ جانا ہے اور یہاں پر بھی ایپ لک کا فیچر دیا گیا ہے تو اپنے پیٹرن کو ڈراغ کر لینا ہے اس کو میں سکیپ کر دوں گا اور یہاں پر آپ اپنی اپلیکیشنز کو لک لگا سکتے ہیں تو میں فیس بک کو لک لگانا چاہتا ہوں یا پھر آپ اگر گیلری کو بھی لک لگانا چاہتے ہیں تو یہ بھی لک لگ جائے گا یہاں سے آپ اس کو اینیبل کر سکتے ہیں پیٹرن کو ویزیبل کرنا ہے یعنی اس کو بھی آن آف کر سکتے ہیں نوٹفکیشن کانٹن بھی ہائٹ کر سکتے ہیں اور فنگر پرنٹ کے تھو بھی انلوک کر سکتے ہیں تو میں نے گیلری کو لک لگایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انلوک ہو گیا ہے فون کی سکرین کو آپ لک کریں گے تب ہی یہ دوبارہ لک ہوگی اپلیکیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر پرنٹ کے تھو بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے نیکس فیچر کی بات کی جائے تو نیکس فیچر یہاں پر دیا گیا ہے ون ہینڈڈ موڈ کا آپ نے کنٹرول سینٹر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ہینڈڈ موڈ کا فیچر دیا گیا ہے ایک ہاتھ سے آپ اس فون کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مزے کا فیچر ہے یہ بھی تو یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے اگر آپ کو یہ فیچر یہاں سے نہ ملے کنٹرول سینٹر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے یہ ون ہینڈیڈ موڈ یہاں پر ہے اگر آپ کو یہاں سے نہ ملے تو آپ نے ان تھری ڈاٹس پر آ جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ڈاٹس دیئے گئے ہیں ایڈٹ چھوٹ کٹ اور یہاں پر آپ کا فیچر یہ ہوگا ون ہینڈیڈ موڈ والا تو یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے نیکس فیچر کی بات کی جائے تو اس پون میں آپ آئیکونز کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں ہوم سکرین پر ہولڈ کرنا ہے اور سیٹنگز میں آ جانا ہے اپیرنس آئیکون سائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکونز بڑے ہو گئے ہیں اور ایٹی پرسنٹ پر بھی کر سکتے ہیں ایٹی نائنٹی ہنڈریڈ وان ٹین اور وان ٹونٹی پرسنٹ تک آپ ان کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ایٹی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئیکونز ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں اور میں ان کو وان ٹونٹی پر کر دوں گا یہاں بڑے آئیکونز مجھے پساند ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آئیکونز بھی کافی اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکس فیچر دیا گیا ہے وہ اس فون میں کافی مزے کا فیچر ہے کوئی بھی ایپ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میری جو فون کی سٹورج ہے وہ ویسٹ کر رہا ہے یا اس کو میں فریز کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس فیچر کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فریزر نیم کا ایک فیچر ہے یہاں پر آپ کوئی بھی ایپ ایڈ کر کے اپنی سٹورج جو ہے اس کو یہاں پر فری کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو اپلیکیشنز کو میں نے فریز کر دیا ہے 5.81 جی بی کی سپیس جو ہے وہ فری ہو گئی ہے تو یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے اگر آپ اس کو انفریز کرنا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کے جو آئیکن ہے اس پر ہولڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انفریز اس کو میں نے کر دیا ہے تو یہ بھی کافی مزے کا فیچر ہے نیکس فیچر کی بات کی جائے تو اس فون میں آلویز آن ڈسپلی کا آپشن بھی دیئے گیا ہے آپ نے آنا ہے سیٹنگز میں پرسنلائزیشن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلویز آن ڈسپلی کافی مزے کے تھیمز دیئے گیا ہیں اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایموجی بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹی ایموجی اس کے علاوہ کلاسک جو کلوکس ہیں ان کا تھیم بھی دیا گیا ہے تو مجھے ان میں سے پرپل پسند ہے تو میں اس کو اپلائی کر دوں گا اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلویز آن ڈسپلی کافی اچھا فیچر ہے یہاں پر ڈسپلی موڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انرجی سیونگ ہے شیڈول ڈسپلی ہے اور آلویز آن ڈسپلی ہے آلویز ڈسپلی ہے لیکن آلویز ڈسپلی پر یہ کنزمشن کافی زیادہ کرے گا بیٹری کا تو اس کو میں فیلال آف کر دیتا ہوں نیکس پیچر ہے ہائیڈ ایپس کا یا پھر پکچرز کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں فون ماسٹر میں آ جانا ہے آپ کو اور یہاں پر یہاں پر نیچے آ جانا ہے ایکس ہائیڈ کا آپشن دیا گیا ہے پاسورڈ کوئی سبھی آپ لگا سکتے ہیں ہیش ہیش پہلے آپ کو لگانا ہوگا تب ہی آپ کا پاسورڈ لگے گا میں نے پاسورڈ آلریڈی سیٹ کر لیا ہے پکچرز یہاں پر آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز کو ہائیڈ کر سکتے ہیں ایپس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں ریکارڈنگز اور ڈاکومنٹس کچھ بھی آپ یہاں پر ہائیڈ کر سکتے ہیں تو میں ایپس کو ہائیڈ کروں گا اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی ایسپالل نائن یہاں پر نہیں ہے دوبارہ میں فون ماسٹر میں آ جاتا ہوں ایکس ہائیڈ اپنا پاسورڈ لگا دیتا ہوں اس کے لئے آپ فنگرپرنٹ کے تھو بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایپس میں تھری ڈاٹ سلیک اور اگر آپ کو ان کو انہائیڈ کرنا ہے تو آپ انہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کافی مزے کا فیچر ہے آپ اپنا پرسنل لیٹا سیو کر سکتے ہیں اس سے اس کے لئے لاز پر جو فیچر دیا گیا ہے وہ اس فون میں کافی مزے کا فیچر ہے آپ نے آنا ہے سپیشل فنگشن میں سیٹنگ سپیشل فنگشن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیم موڈ اس کو آپ نے آن کر دینا ہے گیم اسسٹنٹ پینل دیا گیا ہے یہاں پر آپ گیم ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ڈی ڈیوریشن سٹیٹسٹکس کا اپشن دیا گیا ہے یہاں پر سبھی گیم جو ایڈ ہوں گی وہ یہاں پر آ جائیں گی اس کے لئے میسیج نوٹفیکیشن میتھرڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی میسیج اگر آپ کو ریسیب ہوا تو اس طرح سے یہ شو ہوگا ہائیڈ نوٹفیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور گیم انٹی ایڈکشن کا اپشن بھی دیا گیا ہے اس کے لئے گرافک انہینسمنٹ موڈ بھی دیا گیا ہے جو کہ ان گیمز میں کام کرے گا جس میں کینڈی کرش ہے فری فائر ہے پب جی ہے پب جی موبائل لائٹ ہے اور سب ویس اس کے لئے بائی پاس چارجنگ کا اپشن بھی دیا گیا ہے اور یہاں پر گیم مینجمنٹ کا اپشن بھی دیا گیا ہے گیمز کو آپ مینولی ایڈ اور رموو کر سکتے ہیں کافی اچھا فیچر ہے تو ایک گیم کو میں آن کر دیتا ہوں فری فائر کو میں نے آن کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیم موڈ کا فیچر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر لیفٹ سے آپ سوائب کریں گے تو یہ فیچر شو ہو جائے گا ریڈ سائیڈ سے نہیں ہوگا لیفٹ سے آپ سوائب کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاور سیونگ موڈ ایکولیبریم اور پرفارمنس موڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا فیچر ہے سکرین شورٹ لے سکتے ہیں انٹی انٹرفیرنس موڈ دیا گیا ہے گیم پلی ایڈ ڈاؤنز اور کوک ایکسس ٹولز اور کافی مزے کا فیچر ہے یہ آپ کی جو گیمنگ ایکسپیرینس ہے اس کو کافی اچھا بنائے گا یہ تھے انفینکس زیرو تھرٹی فور جی کے ٹاپ ٹین ہیڈن فیچرز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ